تو دو پرچییں نکالی جس کی نکل آئی نا پرچی اس کو ملے گی کتابیں ایک پرچی میری نکل آئی اور ایک کسی اور کی نکل آئی لڑکے کی اگلے دن جب گیا ہوں نا تب انہوں نے دو گھنٹے کھڑا کروایا پھر مارا جو ہتانا گیس کا پیپ گرینا کا وہ مارے ہیں اس کے ساتھ مارا ہے انہوں نے دو گھنٹے میں مرگا بنوایا اس بچے کو سرکاری سکول میں پڑنا مینگا پڑ گیا یعنی کہ ٹیچر نے پہلے اس کو کتابیں دی جب کتابیں دی تو پھر دوبارہ اگلے دن بلایا ٹیچر نے کی کتابیں واپس لیا اسکول جب یہ کتابیں واپس نہیں لے کر گیا تو اس پر تشدد کیا ٹیچر نے بقاعدہ سکول میں اس کے بچوں کے سامنے اس کو مارا گیا ہے مرگا بنایا اور دو گھنٹے مسلسل اس کو ہاتھ کھڑے کروا کر کھڑا کیا گیا تو باقی ساری بات یہ خود بتائے گا اپنی زبانی اسلام علیکم بیٹا نام کیا آپ کا سار نے نا پہلے لڑکے کو اس سار نے ہماری پرچی پڑکا ہی ہیں تو انہوں نے کیا کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو ایٹ کلاس میں کر سرکاری سکول ہے اچھا تو پھر کیا ہوا سر نے پرچیاں نکالی کس بات کی چار سیٹ دو سیٹ تھے چار لڑکے تھے ہم تو دو پرچیاں نکالی جس کی نکل آئی نا پرچی اس کو ملے گی کتابیں اچھا تو وہ پرچیاں ایک پرچی میری نکل آئی اور ایک کسی اور کی نکل آئی لڑکے کی تو اگلے ہم نے نا جلد بھی کروا لی تھی تو انہوں نے نا کہا کہ جاؤ اس بچے سے میرے سے نا کتابیں لے کے ہو تو میں نے کہا نہیں دینی ہے میں نکل آئی آپ پرچی آپ نے جلد بھی کروالی تھی کتابیں ٹھیک ہے کتابیں جلد کروالی تھی اچھا پھر پھر سانے کیا وہ لڑکے نے جا کے ان کو کیا کہ سار جی ایسے کہہ رہا تو سانے کیا ٹھیک ہے اس کو اگلے دن آنے تو اس کو میں بتاؤں گا پھر مانے گے پھر اگلے دن جب گیا ہوں نا تب انہوں نے دو گھنٹے کھڑا کروایا پھر مارد دو گھنٹے کھڑا گی ہے ہاتھ کھڑے کروایا پھر وہ جو ہتنا گیس کا پیپ اچھا گرینہ کا وہ مارے ہیں اس کے ساتھ مارا ہے کافی مارا ہے یہ ایک سائٹ پہ میں اس بچے کی فٹی چلوا رہا ہوں تصویریں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کتنی بری طرح اس بچے کو مارا گیا اور کتنی بری طرح بچے پر تشدد کیا گیا ایک ٹیچر کی طرف سے اور اب جو ہے وہ ٹیچر مافی مانگ رہا لیکن وہ مافی مانگنے کے لائک نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے ٹیچر کو اٹھا کر باہر بھینگ دینا چاہیے یہ بچوں کا نظام خراب کر رہے ہیں بقاعدہ پڑھا نہیں رہے بچوں کو اچھا پھر کیا ہوا بیٹا پھر بعد میں مارا پھر بعد میں انہوں نے دو گھنٹے میرے مرگا بنوایا پھر وہ جو پہلے جو دوسروں بچوں نے چھوٹی کی تھی ان کو چھوڑ دیا اور میجے مرگا بنایا رہا پھر چھوٹی ٹائم کیا بول رہا تھا آپ کو کتابیں کیوں نہیں دی آپ نے کتابیں کیوں نہیں لے کر آئے یہ بول ہے ٹیچر نے میں جل کی them my my bak presented to a big Causein one of men in two human Ladka نے میرا پھر اور میری ماما بمیار آنا تو انہوں نے کیا میری ماما ببیربی سورا میں اس لئے نہیں آیا تھا ایک دن تو انہوں نے کیا نہیں تم لوگوں کی ماما لڑکہ اوڑا کھڑا کروایا انہوں کو کہا وہ کروکے کہتے کہ اس کی ماما ہے ٹکٹ کٹ ہیں شہیئیں تو یہ ایسے باہر ہاتھ دی اے کینسیل کی مریض ہیں حالانکہ وہ کینسل کی مریض ہیں چند دن پہل Pang minutes پہلے ان کا آپریشن ہوگا تھا اور یہاں ہونا چاہیے اس طرح کے ٹیچر اس طرح کے جو پڑھا سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی اس کے پاس گئے آپ پولیس کو بتا رہے ہیں ابھی نہیں کہا میں ابھی آپ کو بلایا میں نے کیونکہ ان کو سخت سزا دینی چاہیے آج ہمارے لڑکے ساتھ ہوگا کل کسی دوسرے کے ساتھ ہوگا مریم صاحبہ آپ وزیر اعلی ہے آپ ایک ذمہ دار خاتون ہے سی ایم پنجاب ہے اور اپنا سی ایم پنجاب ہے آپ کو پتہ ہے بہتر کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ سکول سے نکلتا ہے لیکن اگر سکولوں میں یہ حال ہوگا سرکاری سکولوں میں تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا یعنی کہ دو کتابوں کا سیٹ ہے اور چار بچوں میں اس کو بانٹا جاتا ہے بقاعدہ لاتری کے ذریعے کہ جس کی لاتری نکلے گی اس کو کتابیں ملے گی یہ کون سا سسٹم چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں یہ دکھانا بہت ضروری تھا جب جس کو کتابیں نہیں ملے گی بعد میں اس کو بلا کر سکول اس پر تشدد کیا جائے گا بچے کو مارا جائ جائے گا بری طرح سے پیٹا جائے گا اب اس سے چلا بھی نہیں جا رہا بیٹا چل کے دکھاؤ یہ چلا نہیں جا رہا اتنی بری طرح اس کو مارا گیا ہے اور تشدد کیا گیا ہے ٹیچر کی جانب سے اس طرح کے ٹیچر کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے جیل میں ڈال دینا چاہیے فیار کٹنی چاہیے پولیس کو آپ پولیس کے پاس جائیں سب سے پہلے آپ کا کام پولیس کا بنتا ہے کہ پولیس کو سارے وقوا بتائیں پولیس اس کو ارسٹ کریں ٹھیک ہے ہم جائیں گے پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا کیوں کہ ہمارے آپ قریب تھے میں اس لیے آپ نے سکول جانا ہے ہاں ہم نے سکول جانا چلیں گے آپ کو ٹیچر کا جو چہرہ ہے جو غلیظ چہرہ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے میرے ساتھ رہیے گا